بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکو ویرس ویرس میاں نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ ریفرس میں جو ان کو بری کیا گیا ہے اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے خود دے دی ہے کہ وہ کیسے بری ہوئے ہیں پہلے آپ ایک کلپ سنیئے وہ راستہ مجھے آتا ہے اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں محترمہ فرماتی ہے کہ وہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن اس کے لیے بونٹ صاف کرنے پڑتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرس میں جو میاں نواز شریف صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا گیا نیب نے کیسے واپس لے لیا ان ہشاروں افراد میں سے یعنی حمزہ شباس مریم نواز میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباس شریف صاحبہ ان میں سے کس نے بوٹ پالش کی ہیں اور کتنے محنت سے کتنے چاکو چوبند ہو کے بوٹ پالش کی ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرن سے بری کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آج تک اس بات کا جواب نہیں تھا اس سوال کا کہ یہ جو آپ نے اپارٹمنٹس نہیں ہے ان کے سورس آف انکم بتا دیں یہ اساد الفاظ میں میں آپ تو بتا رہا ہوں یہ سوال تھا اس کا جواب تو دے نہیں سکے لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو ایک ویڈیو پیغام ہے کہ وہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے آپ کو ڈگنیٹی کمپروائز کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے نئے بڑے پاپر بیلنے پڑتے ہیں اور آخر میں کہتی ہیں کہ بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب میاں شباز صاحب حمزہ صاحب یا مریم صاحبہ میں سے جس نے بوٹ صاف کی ہیں یہ تاریخ بتا دے گی کہ کس نے بوٹ صاف کی ہے لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کس کے کی ہیں مجھے نہیں پتا یقین کریں میں پچھلے آدھے گھنٹے سے سر پکڑ کے بیٹھوں کہ کس کے بوٹ پالش ہوئے بوٹ صاف کرنے سے مریم صاحبہ کیسے یا نواز شریف صاحب کو کیسے بڑی عظمہ قرار دیا گیا ہے یہ تاریخ اس کو بتائے گی اس سے زیادہ بس کے مطلعے کچھ نہیں کہتا ہاں اب مریم صاحبہ ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں جو آپ ہی انہوں نے تقریباً تریپن منٹ پہنے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہو وہ ٹویٹ کرنے ہیں میرے نیچے دیکھیں جو میں پڑھ کے سناتا ہوں جب انسان ظلم سہدے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دیتا ہے خدا کا واسطہ مریم صاحبہ ایک ریکویسٹ کروں گا اللہ کو بیچ میں مت لائے کریں پولٹکس is that dirty کے اللہ کی بات بہت بڑی ہے ویسے آپ کہہ دیں جب وہ ظلم سہنے کے باوجود صبر کر لیتا ہے یا جب وہ ظلم سہنے کے باوجود خاموش ہو جاتا ہے تو پھر بھی it makes some sense it makes some sense لیکن اللہ کو بیچ میں مت لائے کریں کیونکہ پھر اللہ کی نٹھی بری بے آواز ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس نہ سرخرو کرتا ہے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کیونکہ آپ نہیں تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج یہ 29 دسمبر 2023 کا پروگرام ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پھر اس انسان کو دنیا کے سامنے کیسے سرخرو کرتا ہے یہ حمزہ شباز صاحب کے حلقے میں میں کھڑوں یہ سنے آج امام ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے سنیے گا صلاح بریانی کھائیں گے شیر والوں کی مور بلے بلگائیں گے یہ تو آرام کریں کہ بریانی یہ ہمارے ساتھ تھوڑا رام کر رہے ہیں یہ جینا رام کر دیا گنجوں نے پٹواری ہوں مینارے پاکستان میں چلسہ کیا تھا ٹوٹل انہوں نے دیاری پہ لوگ لے کر آئے تھے آپ کے بس کیا ثبوت ہے ثبوت ہے ہم خود آئے تھے ہم خود ثبوت ہے گئے دیاری پہ آئے تھے ہم ہمارے علاقے کے ایم پی ایم پہ نے لے کر آئے تھے ٹھیک ہے نا میں قسم کھا تھا ہمیں لے کر آئے تھے ہم نے کتنی دیاری لی تھی زہر بیار شریف چور ہے شباہ شریف چور توٹل پٹواری چور ہے انشاءاللہ آئے گا انقلابز آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا ووٹ پیسوں سے نہیں دل سے دیے جاتے ہیں ہمارے پاس جو آئے گا ووٹ لینے نو لیگیاں مجوتے ہیں کپڑے بھار دیں گے کمراہ خارکلاؤ پاکستان کوئی اپشن نہیں ہے جو مرضی ہو جائے صرف مہارا کو لانا پڑے گے مہارا خان نہیں آئے گا مہارا ملک ایسے لٹا رہے گا وہ چور تھا وہ چور تھا وہ لٹے رہا تھا وہ ڈاکو تھا بخلو کے ادا تو مریب بواس ہے یہ کہہ رہی ہے کوئی کہتا ہے ہمیں ایک ہزار روپیا دے کے جلسے پہ نہیں کر گئے کوئی کہتا ہے بڑیا نہیں آپ کی کھائیں گے یعنی نو لیک وہ لوگ کی کھائیں گے وورڈ بننے کو دیں گے یعنی مہر بننے پہ لگائیں گے کوئی یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب چھوڑ ہیں اور پھر آخر میں یہ حمزہ شہباز کی حلقے میں لوگ ہوں کیا نعرہ لگا رہے ہیں عمران خان زندہ بات پیٹی ہے زندہ بات تو مخلوقِ خدا تو یہ کہہ رہی ہے یاد رکھئے گا ارطا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یعنی ریالیٹیوزو گوٹ اللہ کے رشتہ دار ہے یہ عدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو جو اللہ کا کمبہ ہے وہ اس وقت نیا نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کر رہا یہ میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں یہ میری خواہش کے مطابق میں بات نہیں کر رہا آپ سروے جتنے مرضی کروانے دیر میں جو کچھ ہوا کرک میں جو کچھ ہوا اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دو پجاب کے لوگوں کا جو پلٹیکل بہیویر ہے جو ادھر کا پلٹیکل تلچر ہے وہ تاریخ پاکستان سے سیم ہیں مورلہ سیم ہیں یہ ووٹ کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو خدا کا کمبہ ہے نا جو مخلوق خدا جسے خدا کا کمبہ کہا جاتا ہے یہ آپ لوگوں سے مطبع نہیں ہے آپ یقینا اپنی فیور کے فیصلے تو لے رہے ہیں لیکن عوام میں آپ کتنے مقبولہ یہ اس کا آپ کو میرے سے زیادہ اندازہ ہے یہ تو ہوگی بات مریم نواز صاحب نے اس کا خود ہی جواب دے دیا کہ کیسے بھری ہوئے مریم نوازلی صاحب اور دوسری آج کی جو نیوز ہے وہ ہے پی ٹی اے کے چینرمن ہمران خان صاحب نے بیریسٹر گوھر علی خان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جو غالباً دو دسمبر سیچڑے والے دن ہونے جا رہے ہیں چینرمن دعوزت کر دے کہ یعنی انہوں نے کہ آپ میری طرف سے چینرمنشپ کا الیکشن نرے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کیونکہ پی ٹی اے کے چینرمن یہ ہنڈر پرسل ذہن بنا چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کوئی موقع نہیں دینا کہ پی ٹی اے کو الیکشن سے محروم کر دے پی ٹی اے کو بنے کے نشان سے محروم کر دے اور یہ جو ٹیکنیکل بات ہے جو جسے کہتے ہیں نا بڑا ساتھا سمیں ایک آپ کے سامنے ایک وہ بیانیاں رکھ رہے جا رہا ہوں ہوں اگر ہماری قوم کو سمجھ آگے تو ہماری قوم کو بتا لگ جے گا کہ جمہوریت کن سیاسی جمعاتوں میں ہے جس وقت میاں نواز شریف صاحب پر فرد جرم آئید ہوئی آپ پارٹی کے پریزیڈنسی سے پیچھے اٹھ گئے ہیں دونوں نے میاں شباہ صاحب کو بنا دیا میاں شباہ صاحب کیونکہ پر کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ حفظہ صاحب کو بنا دیتے ہیں یا مریم نواز صاحب آگے آ جاتی ہیں مختصر یہ کہ نون لیگ جو ہے یہ پارٹی کو اپنے کینٹرول میں رکھتی ہے تمہار اہم پوسٹ اور سیس پر بھی نون لیگ کہ جو شریف خاندان ہے وہ بڑا جمعان ہو جاتے ہیں لیکن عمران خان نے دوسری طرف نہ علیمہ خان کو کہا نہ رانی خانم کو کہا نہ ربینہ خانم کو کہا اور یعنی نہ انہوں نے چاچے کو مامے کو کھپی کو تائے کو نہ کسی زوجہ کو کہ بشرا بے گفتو ماجو نہ اپنے بیٹوں کو کہا نہ کاسن کو کہا نہ سنیمان کو کہا کسی کو نہیں کہا کہ تم پارٹی کی ذمہ داری دو انہیں نے بریسٹر گورن علی خان کو کہ آپ انٹیہ پارٹی الیکشن مدور چیرون لریں ایک خاندانی پارٹی ہے یعنی نون لی اور جو دوسری پارٹی ہے وہ آج عمران خان صاحب کے سامنے میں بار پر کہتا ہوں جہاں عمران غلط ہوگا میں کہوں گا غلط ہے لیکن بریسٹر گورن علی خان کو اگر وہ نافذت کرتے ہیں کہ آپ اس سیٹ کے لئے کونٹیسٹ کریں یعنی ان کا نام چنگتے ہیں ریڈیو پالیجی نامزت تو نہیں پڑھوگا ان کا نام چنگتے ہیں کہ آپ جو انٹیہ پارٹی الیکشن میں بطور چیرمن الیکشن کے لئے جائیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ خاندانی سیاسی جماعت نہیں ہے بس یہ میں نے آپ کی بات کرنی تھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ نے بیولی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم سب کے لئے انسانیہ پیدا کریں اور اس وقت جو نون ڈیک کی لیڈرشپ اس کو یہ سمجھ اطاع کر دے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں عوام آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں آج تک جتنے بھی میرے سروے کی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عوام کی کوئی اپورٹس نہیں ہے تو اس کا میرا جواب ہے عوام اللہ کا قبعہ ہے یا آپ کے علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ